اسلام علیکم ویلکم ٹو دے فیکٹ شیٹ یوٹیوب چینل سوپر پاور امریکہ نے دوہزر ایک میں نائن الیون حادثے کے بعد افغانستان میں وار آن ٹیرر کے نام سے آپریشن کیوں شروع کیا فاتح اور افغانستان میں ہونے والی امریکی آپریشن میں پاکستانی فوج اور فوجی حکومت نے امریکہ کا ساتھ کا فیصلہ کیوں کیا آپریشن کے بعد وزیرستان کے لوگ لا پتہ کیوں ہونے لگے اور ان کا تعلق پاگ فوج سے کیوں جوڑا جاتا ہے سوپر پاور امریکہ انیس سال سے جاری جنگ کا اختتام کیوں چاہتا ہے وزیرستان اور سابقہ فاتح پر بننے والی اس ڈاکومنٹری کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو ان سب سوالات کے جواب دیں گے گیارہ ستمبر دوہزر ایک میں امریکہ پر دشتگرد حملے ہونے کے بعد امریکی صدر بوش نے دشتگردی کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اور دنیا بھر میں دشتگردی کے خلاف وار آن ٹیرر کے نام سے آپریشنز کا اعلان کر دیا جس میں سیکیورٹی ایشوز پر نئی قانون سازی دشتگردوں کی مالی معاونت کی بندش فوجی آپریشنز اور اس طرح کے مزید اقدامات کا فیصلہ کیا گیا واشنگٹن نے دوسری ریاستوں کو دشتگردی کے خلاف اس کاروائی میں شامل ہونے کا کہا اور یہ بیانیاں جاری کیا کہ یا تو آپ دشتگردی کے خلاف ہمارے ساتھ ہیں یا پھر آپ دشتگردی کے اس کھیل کا حصہ ہیں جس نے دنیا بھر میں حراسانی پھیلا رکھی ہے بہت سی حکومتوں نے نئے سخت قوانین اختیار کرتے ہوئے اس کیمپین میں حصہ لینا شروع کیا امریکہ وار آن ٹیرر کے نام نحاد جنگ کے اعلان کے بعد دوہزر ایک میں افغانستان داخل ہو گیا سوپر پاور امریکہ کے پریشر میں آئی ہوئی پاکستان کی فوجی حکومت نے تالبان کی مدد کا انکار کر دیا اور امریکی فوجوں کو قبائلی علاقوں میں گھسنے کی اجازت دے دی تاہم تالبان نے سابقہ فاتح کی جغرافیائی بناوٹ کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بارڈر کے ارد گرد حفاظتے جگہیں بنا لی سابقہ فاتح میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز امریکی فوج اور تالبان کے درمیان لمبے عرصے تک جاری رہنے والی جنگ کا آغاز ہو گیا دوسری طرف قبائل اور وہاں بسنے والے لوگ اس جنگ میں بری طرح متاثر ہوئے ایک ہزار سے زائد قبائلی بزرگ اس جنگ میں شہید ہو گئے قبائلی ثقافت کی دھجیاں اڑنے کے بعد ہزاروں پشتون غائب ہو گئے جن کا پتہ نہ چل سکا اس کے علاوہ وہاں موجود مقامی سیکڑوں گھروں سکولوں اور کاروبار کی تباہی ہوئی قبائلی پشتونوں کا کوئی سیاستی اثر و رسوخ نہیں تھا کسی میڈیا ٹائکون سے اور نہ ہی آزادی اظہار حاصل تھا اور یہ اب بھی برطانوی دور کے قانون تلے زندگی گزار رہے تھے دوہزار گیارہ میں پاکستانی صدر نے قانون میں اصلاحات کی تاکہ بزرگوں اور نوجوانوں کو حفاظت دی جا سکے افواج نے یہ اصلاحات واپس لے لیں سیکیورٹی فورسز نے شکایت یا شک شبا کی بنیاد پر کسی قبائلی پشتون کو گرفتار کرنے کا اختیار حاصل کر لیا یہی وجہ ہے کہ فاتح کے لاپتہ افراد کا تعلق پاک فوج سے جوڑا جاتا ہے جبکہ ان میں سے بے شمار لوگ دہشت گرد اور تخریب کار گروہوں سے جڑ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جس کی حالیہ مثال پاکستان سٹاک ایکسچینج کراچی پر دہشت گرد حملہ ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب